میں بہت ساری دعا کروں گے اب سب کے لئے بھی اپنی حق میں بھی اپنی پریشانیں بھی سناؤں گی اور یہاں پہ اپنی روح کو بھی سکون دوں گے بہت زیادہ سکون کی جگہ ہے یقین کریں یہاں پہ آکر ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کوئی غم بھی نہیں ہے مجھے میں زندگی میں سکون ہے لیکن پھر جب یہاں سے ہٹتے ہیں پھر جب اپنی دنیاوی زندگی میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زند میں اللہ پاکدور فرمائے آمین یا رب سلمہ یاسن کو لے کر بہت ساری باتیں کی جاریاں کا مزاق اڑایا جاتا ہے مختلف لائفز کے اندر اس عورت کو اس مظلوم عورت کو اتنا ظلیل و خواہ کیا جاتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی الفاظ میں ان چیزوں کا اظہار نہیں کر پاؤں گا میری ریکویسٹ ہے ان سب لوگوں سے جو سلمہ یاسن کا مزاق اڑاتے ہیں کہ پلیز خدا کے باستے اس عورت کا آپ مزاق مت اڑائیں آپ نے بات کرنی ہے آپ بات کریں آپ بات کریں بہت ساری چیزوں کا شاہد لوگوں کو پتا ہو بہت ساری چیزوں کا شاہد لوگوں کو پتا ہو اب پہلے بات کر لیتے کہ سلمہ یاسن اس وقت کس صورتحال میں ہے کیا وہ کر رہی ہے کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے کیا وہ آپ سب لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کیا وہ آپ سب لوگوں کی آنکوں میں دھوچوں کے گئی ہیں کیا انہوں نے اپنی بی heartbreaking پر مہتان لگا ہے تو ان سارے سوالوں کے میں جواب دیتوں لیتے ہیں دیکھ سلمہ یاسن اس وقت وہ عورت ہیں وہ عورت ہیں جو بہت زیادہ مظ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لوگ کہیں گے پروف sincere دیکھو ہر چیز کے پروف نہیں ہوتے ہیں ہر چیز میں یہاں پر پروف لال آ کے ثابت نہیں کر سکتی ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر میں نہیں رکھ سکتی ہو بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں نا ویڈیوز ویڈیوز نہیں ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے اور یہیں میں بات کہہ رہی ہوں تو میں سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی آنگوں سے وہ چرے پڑھی ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ دونوں چیزیں اپنی آنگوں سے دیکھی ہیں اور vadبہ بہت زیادہ دکھی ہوں میں بہت زیادہ روی ہوں میں یہاں پیلن نہیں ہونا چاہتی کیونکہ یہاں پہ financiallys کا کام ہی ہے یہ یوٹیوب ہے یہاں پہ دنیا جو ہےں بہت ظالم ہوتی ہے دنیا جو بہت ظالم ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتی ہیں جو آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہے سلمہ یاسین روتی ہیں چیختی ہیں کمرہ بند کر کے وہ وہاں پہ چیختی ہیں اپنا درد وہ جو ہے اپنے اندر جو بھڑا ہے اس کو وہاں پہ چک چک کے نکالتی ہے آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ سلمہ یاسین کو یہ سارا کچھ کر کے کیا ملا کیا ملا اس کو یہ سارا کچھ کر کے اپنی بہن کے اوپر لوگ کہتے ہیں نا بہتان لگایا تو اس کو کیا ملا اس بیچاری کو کیا ملا رسوائی ملی شوہر نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے شوہر ٹھیک ہے اپنا گھر اس نے خراب کیا اس کے بچیوں کے اوپر الزامات لگے اس کے اپنے دامن کے اوپر اتنے الزامات لگے گندے گندے تمسخر اس کے اوپر اڑائے گے گندے گندے نام اس کو دیئے گے اتنا اس کو برا بلا بولا گیا پوری وائٹی کے اوپر اس کو کیا کچھ نہیں جیلنا پڑا تو اس کو کیا ملا کیا وہ اپنی چینل کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تو ا کوئی بھی کونٹنٹ لے کے آسکتی تھی نا کوئی بھی چیز وہ لے کر آسکتی تھی نا کچھ بھی وہ یہاں پہ رکھتی تو وہ ستارہ یاسین ستارہ یاسین جس کو آپ بولتے ہیں آٹھ لاکھ سبسکرائبر والی کی بہنتی تو کیا لوگ اس کی بات نہ سنتے کیا اس کو مظلوم نہ سمجھتے وہ تو کوئی بھی ڈرامہ رچ آسکتی تھی تو یہی کیوں یہی کیوں اس چیز کا بھی جواب آپ لوگ ضرور دیجئے گا سلمہ یاسین کے حزبن نے اس کے اوپر تشدد کی انتہا کر دی جان بچانے کے لیے ننگے پاؤں برے حالوں میں چھوڑی لے کر اس کو مارنے کی کوشش کی یہ بلکل سچ ہے سلمہ یاسین کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے سلمہ یاسین کو لوگوں نے کہتے ہیں نا ایک انسان جب مظلوم ہوتا ہے وہ اس طرح سے بے بس ہوتا ہے اپنے دل کا حال کسی کے ساتھ بیان کرتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جب میں دکی تھی میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آئے میں نے بھی اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کی اور یہ دنیا ہے یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے یہ ظالم ہی ہوتی ہے یہ ظالم ہی ہوتی ہے لوگ یوز کرتے ہیں قدم قدم پہ آپ کو یوز کرتے ہیں وہی سلمہ یاسین کے ساتھ بھی ہوا اس کی زندگی میں بھی کچھ ایسے منافق لوگ جڑے جو ان کے پاس آئے انہوں نے اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ کی ان کو اپنا ہمدرد سمجھا کیونکہ وہ اس وقت اتنی 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 زیادہ ٹوپ چکی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی جاتا نا تو اپنے دل کا حال اور وہ ہمدرد بن کر گئے وہ ہمدرد بن کر گئے یہ میں بات کر رہی ہوں ایک مخصوص عورت کے لیے جو سلمہ یاسن کے پاس جاتی ہیں اور ان کو اپنا بہت زیادہ بتاتی ہیں ہمدردوں کے ساتھ آنسوبتوں سے بہتانی ہیں سلمہ یاسن کو اتنا ہمم پر یقین کرتی ہیں کہ اپنی جو یہ ساری چیزیں انперLS پہنچاتی ہیں دیتیا ہے من پر اعتبار کرتییا هي وہ لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کے مثال من اج兩گل سلاؤ باتا ہے نا یہ وہاں پہ جاتے تو ہیں لیکن لوگوں کو گذانے کی غرث grassesے نہیں جاتے یہ لوگوں کو بچانے کی غرث سے نہیں جاتے یہ وہاں پے پڑا ہوا مال لوٹنے کے لئے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ایکسیڈنٹ کہیں پہ ہوتا ہے ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں تو یہ وہاں پہ جو زخمی لوگ ہوتے ہیں ان کی امداد کرنے کا نہیں سوچتے یہ نہیں سوچتے کہ ہم فون کر کے کسی کو بلالے وہ ان کو یہاں سے اٹھا کے لے جائے وہ وہاں پہ ان کے زیورات اتار رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو سلمہ یاسین کے پاس گئے